ایک بڑا ڈھوکرا کی حالت ہوئی خراب جیمبہ وڑا نے ابا لائیا میٹھائیاں کا خواب اٹھینوں بیمار نیگر کا اسپتال لیجابا لائیا اور اٹھینوں عملدار مرودہ کھا با لائیا دیکھ دیکھ کر کہوے ڈھوکرو جابا میں پر آپ نے دس بارہ دن کو انتجام ہو با میں اب تک جو اوتو آیو بگوان وہی گت کریو خوب علاج کریو پر ڈھوکرو مریو جی کو باپ مریو او بارہ میل میل ایڈ آریو موت کو اترو دکھ کو نے پر بارہ دن کو کھڑچو ریر ایر دیماغ ماریو بار بار آنکھیام ہو آسو پھوٹے اور کرجو ماتے ہو جائی یا سو چر چھتی ماتا کھوٹے پرانو نیم بھی ایشو بنائیو پنچے کی بات نے ٹالنی داغ نے ہو یو جی پھیلی باتا ہو بلائیگی شکر کتری بوری گالنی اوے روبا کی پرشت کٹے اوے تو چایاں کا اکاڑا لگا تار اور جاجم پہ بیٹ گیا چارو میر عملدار بارہ دن تک اٹھ با دو تمباکو کی چلما اور ماجن کے اٹھے منگی موٹی موٹی کلمہ باروا کے دن ننگتی لادو ماوا کی چکی گلاب جامون اور مکھن بڑا بنایا اور چھاتی پہ ہلاڑو میل آکہ ہی گاؤں میں اور جات میں ہگلی نوٹہ لگایا چیمبا وڑا کعبائی کی اچھا اوہ مت ہو آدھو سامان کھائو اور آدھو پاتھڑ میں اٹھیاڑو چھوڑ دی دو ساتھیوں آج مردی بوز ہوتا ہے مردی بوز کے اوپر جو مٹھائی بناتے ہیں میں سوچتا ہوں جتنی زیادہ مٹھائی بناتے ہیں اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ چکی بنائیں گے تو چکی لڑو نہیں کھائیں گے لوگ اور گلاب جامون بنائیں گے تو چکی نہیں کھائیں گے ساتھیوں یہ مٹھائی کا کلائی جاتی ہے جہاں خوشی ہوتی ہے جہاں پر کوئی سوب کاری ہو یار کسی کا باپ مر گیا اور ہم مٹھائی کھانے جاتے ہیں تم کو صوبہ دیتی ہے چیز ہم کو صوبہ دیتی ہے چیز نہیں جرہاں سوچو تو سہی اس کھرچے کا کیا حساب ہوتا ہے اب سنی آپ آگے آخر میں اس سب کام کو کھرچو گھنائیوں جدی ایک بات سمجھ میں آئی کہ باپ مربا کے پچے بار اتار با کو ششتم کھان بڑنائیوں روپیاں ماتے ہویاں پچے کوئی نے پوچھے بس تو اتارے مو مارے ماتا کا بار نائی کا ہاتھوں نہ اترے یہ تو بارہ دن کو کھرچو ہی اتارے ساتھیوں بارہ دن کا کھرچہ کیا ہوتا ہے اس آدمی کے پریوار میں موت ہو گئی اس کے کوئی مر گیا کوئی چلا گیا اس کے دور ہو گیا اور ہم پھر بھی مٹھائی کھاتے ہیں بڑی ستان سے یہ سوچنے والی اب آگے سنی آپ اس کی مارمک چیز جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یو بوجھ کٹینوں آن پڑیو انچیتیوں دکڑوں جان پڑیو میں آج دنی کو من راجی دیکھے بھی کونے تن راجی داتانے بیچ منگ نو تیا یو کھاکو سوک گنو جیما تے شو جیمنو کھا جیما یو بینہ اچھب کو جیمن ہے روپیاں کو ناز گنو ہوئے سب انہیں جلدی بند کرو جو تھامے منگ پڑو ہوئے یو درم برشت یا شاستر کیو مونڈاؤں کر کر کھا جیما تے شو جیمنو کھا جیما تے شو جیمنو کھا جیما یو ان کو گنو بگاڑو ہے سن لی جو پاپ اگاڑو ہے تے درم کرم کا رکھوڑا مانائی کی روپیاں وڑا ہو تو گایاں نے چارو نکوا دو پانی کی پیاماں بھروا دو وہاں کا بھنبا کو کرچو دو جو گریب گراں کا بیٹا ہے بیمارہ کو علاج کرو وے باٹ جانگتا بیٹا ہے یو ہاتھ جوڑ کر کینو ہے اتریسی بات کرا جیما تے شو جیمنو کھا جیما تے شو جیمنو کھا جیما ساتھیوں ایسا جیمن کیوں جیمتے ہو جس کے گھر میں کوئی رو رہا ہے ایسا جیمن کیوں جیمتے ہو جہاں دکھی گڑی ہوتی ہے اگر منوشیہ ہو مانے ہو انسان ہو اور بھگوان کو مانتے ہو تو آج اس قویتہ سننے کے بعد کم سے کم اس مرتیو بوجھ کو تیاغ دو اس مرتیو بوجھ کو کھانا چھوڑ دو یہ بیماری تو بہت زلد ختم ہوگی لیکن آپ کے اندر مانوتا ہے تو میرا آپ سب سے آج زوڑ کر یہی کہنا ہے یہی انرود ہے کہ اس مرتیو بوجھ کو کھانا چھوڑ دو اور ساتھیوں پلیج آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس قویتہ کو جیدہ سے جیدہ سیر کرو اگر آپ میرے ساتھ ہو تو اس کو سیر کرو اور جیدہ سے جیدہ لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ اور یہ مرتیو بوجھ مرنے کے بعد کیا ہوا بوجھ بند کر دو جائے ہن جائے بھارت نسا چھوڑے سوست رہے